ہیلو دوستو میں ہوں کیڈو آج ہم دیکھیں گے ایک اکل مند دانش مند لڑکے کی کہانی آئیے دیکھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا بہت خوبصورت محل تھا اور اس محل میں اس کے بہت سے وزیر اس کے چاہنے والے تھے لیکن ان میں ایک لڑکا تھا جس کا نام ذاکر تھا بادشاہ کو اس سے نہیں لگتی تھی ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان سب کا ایک ندی کے پاس سے گزر ہوا بادشاہ نے دیکھا اس ندی میں کچھ بہت خوبصورت سی چیز چمک رہی ہے بادشاہ نے دیکھ کر بہت حیرانگی محسوس ہوئی اس کو اور اس نے سوچا یہ ضرور ہیرے ہیں اس نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ تم ندی میں چھلانگ لگاؤ اور ان ہیروں کو نکال کر لاؤ لیکن وہ نہیں لاسکے دوسرا وزیر کیا وہ بھی نہیں لاسکا اور وہ پہلے دونوں مر گئے پھر تیسرے کو بیجا تو وہ بھی نہیں لاسکا اب کیا ہوا کہ زاکر کی باری تھی زاکر کو پتا چلا کہ بادشاہ مجھے مار دے گا اگر میں اس کو یہ ہیرے نہ لاکر دے سکا وہ جلدی سے اپنے اباجان کے پاس گیا اور اس نے پوچھا اباجان میں کیا کروں بادشاہ نے مجھے ہیرے لانے کو کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بادشاہ کو وہ ہیرے کیسے لاکر دوں اس کے اباجان نے کہا کہ ضرور اس ندی کے قریب ایک درخت ہوگا اور اس درخت میں ایک چڑیا کا گونسلہ ہوگا اور اسی گونسلے کے اندر یہ دو ہیرے ہیں اور انہی کا سایہ ندی میں پڑتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہیرے ندی کے اندر ہیں تم اس درخت پر چڑ جانا اور ہیرے لاکر دے دینا اب جب زاکر کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا زاکر اب تم جاؤ اور ہیر لاکر دو زاکر فوراں باگتے ہوئے درخت پر چڑ گیا بادشاہ نے کہا یہ کیا احمق حرکتیں کر رہے ہو تو زاکر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں درخت پر چڑ کر ندی میں چھلانگ لگاؤں اس نے ندی میں چھلانگ لگائی اور ہیروں کو اپنی جے میں ڈال دیا پھر آ کر اس نے بادشاہ کو دے دیئے تو بچو اس سے بادشاہ بہت ہوش ہوا اور وہ زاکر سے محبت کرنے لگا اور آنے والے تمام باتیں زاکر کو ہی کہنے لگا تو یہ تھا اکل مند اور دانش مند لڑکا کہانی دیکھنے کا شکریہ